فضائی آلودگی سائنس نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہے وہاں انسانی زندگی کے لیے پیش آنے والے خطرات اور ان سے بچنے کی ترقیبیں بھی بتائیں اس میں ماحول کے آلودگی ایک زبردست خطرہ ہے جس کی بہانک نتائج سے آج پوری دنیا خوف زدہ ہے آج کل آلودگی سے بچنے کے لیے ہندوستان میں بھی جنگلات وغیرہ کٹنے پر لوک لگانے کا مطالبہ زور پگڑ لیا ہے جس سے فضاء میں سانس لیتے اور ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے کہ ہم قدرتی وسائل کے استعمال اپنی خودگرزی خودگرزی سے اس کا تناسب کے بگاڑنے کی پرواہ کے بغیر کرتے تو ماحول متاثر ہونے لگتا ہے غریبی بڑھتی ہوئی آبادی بے روزگاری اور فلائیوور کاربین وغیرہ بھی ماحول کو آلودہ کرتے ہیں آج ہماری آبادی ایک عرف سے زیادہ ہو چکے اس تیزی سے بڑھنے والی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سبھی قدرتی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہزاروں کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے تو ماحول کی فضاء گندی ہوتی جارہے ان دھو میں ملی آلودگی سانس کے ذریعہ ہمارے جسمیں دھیرے دھیرے داخل ہوتی اور ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتی آلودگی سے بچنے کے لیے حکومتیں ہند ندیلی اور دیگر بڑے شیروں کی سرکوں پر چلنے والی گازی میں پیٹر اور ڈیزل کی جگہ سی این جی گیس کا استعمال کر رہی اس آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی آلودہ کرنے میں گلو فلور کا کاربن اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کارخانوں سے کے دھواؤں کے ذریعے گیس فضاء میں بھاری مقدار میں پہنچتی ہیں انسائی زندگی حفاظت کرنے والے اوزون پرد کی دیمک کی طرح چاٹ چڑ جاتی ہے دھواؤں کے علاوہ نقلی خوشبو ریفریجریٹر انڈیگیٹر پرنے والی کمپنیاں جنگلوں کی کٹائی کرنے میں پرد رفتہ ختم ہو رہی ہے اوزون کی یہ پرد سورج سے آنے والی نقصان دے شواہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی اگر یہ شواہ زمین پر آ جائے تو جاندار جلد کی بیماریوں اور کینسر وغیرہ افتلا ہو جائیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق دیلی دنیا کے آلودہ ترین شعروں میں سے ایک ہے ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودہ اور اس کے خطرناک نتائج ساج پوری دنیا خوف زدہ ہے ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے خطرناک نتائج ساج پوری دنیا خوف زدہ کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تواکون اور خطرناک جنگلات کے نا کٹنے کا فیصلہ اور نئے درختوں کو لگانے کی مہمم اس سلسلے میں ایک کڑی ہے ہندوستان کے آئین خودتی وسائل کی افاظت اور ان کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا ہے مثلا ہر درختوں کو کٹنا اور شہری آبادی کے علاقے میں ایکٹریوں کا قائم کرنا جرم قرار دیا گا ہے آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے جیسے ہوا پانی مٹی تابکاری اور گرمی کے آلودگی وغیرہ وہ پال گیس اور چر نوبل جیسے حادثات وضائے آلودگی کے دل دہلانے والی مثال ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ